اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل میں ہاری پیا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فواد سارا کو کال کرتا ہے مگر وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اس لیے فون نہیں اٹھا پاتی جس کے بعد فواد اپنی والدہ کو کال کرتا ہے اور ان سے سارا کا پوٹا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ سارا کی طبیعت خراب تھی وہ سو رہی ہے جس پر فواد کافی پریشان ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فروہ فواد کے ساتھ گھومتی ہے اس کے ساتھ شوپنگ کرتی ہے پھر فواد اس کو ریسٹورنٹ کھانا کھلانے لے کر جاتا ہے جہاں پر فروہ فواد سے کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دوسری طرف سارا فواد کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہے اور ہر وقت دکھی رہتی ہے فواد کی والدہ سارا کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ سارا تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا فروہ کو یہاں لا کر تم نے کوئی غلطی کی ہے اس پر سارا کہتی ہے کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے جب فواد کی والدہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو سارا سوچتی ہے کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے سارا قصور میری قسمت کا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارا ناشتے کے لیے نہیں جاتی فواد کی والدہ اس کو لینے اس کے کمرے میں آتی ہے تو سارا سو رہی ہوتی ہے وہ سارا کو جگاتی ہے مگر سارا نہیں اڑتی پھر وہ اس کے ماتے پر ہاتھ لگا کر دیکھتی ہے تو سارا کو بخار ہوتا ہے فواد کی والدہ فواد کو کال کر کے سارا کی طبیعت کا بتاتی ہے فواد اور فروہ کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں سارا کی طبیعت کا سن کر فواد اپنا پروگرام کینسل کر دیتا ہے یہ بات فروہ کو پسند نہیں آتی جس پر فواد فروہ سے کہتا ہے سارا بخار میں تڑپ رہی ہے اور میں گھومنے پھرنے جاؤں سامان پیک کرو ہم واپس جا رہے ہیں یہ سن کر فروہ کو بہت غصہ آتا ہے مگر وہ کچھ کہہ نہیں پاتی جس کے بعد فواد اور فروہ گھر واپس آ جاتے ہیں فروہ فواد سے کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے سارا جیسی محبت دے اس پر فواد کہتا ہے کہ سارا جیسی محبت شاید تم ساری عمر حاصل نہ کر پاؤ اس کے بعد فروہ سارا کے ساتھ کیا سلو کرے گی اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ